چین نے انسان بردار شنچوب بارہ خلائی جہاز کے اجرا کے ساتھ خود ترقی آفتہ خلائی سٹیشن کے مرحلے میں اپنا پہلا انسان بردار خلائی مشن کامیابی کے ساتھ مکمل کیا ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ چین کی ایرو سپیس اور ہوابازی کی سنت دنیا کی صفحے اول کی سطح پر پہنچ چکی ہے خلائی شعبے میں چین پاکستان تعاون کے بارے میں بات کرتے ہوئے پاکستان کے ون آر سیٹلائٹ منصوبے کے پیچھے ایک کہانی بھی ہے سیٹلائٹ لانچ کرنے کے بعد جب ہمارے عملے میں سے کچھ افراد پاکستان کے دورے پر گئے تو پاکستانی ساتھیوں نے ان کا پرتپاک استقبال کیا اور یہاں تک کہ شادی کی تقریب میں بھی مدو کیا کامیاب آغاز کے بارے میں ہر کوئی پرجوش تھا یہ چین اور پاکستان کے ماہ بین سفارتی تعلقات کے قیام کا توفہ ہے پاکستان کے معاصلاتی سیٹلائٹ ون آر کو بارہ مارچ دوہزار گیارہ کو لانگ مارچ تھری بی راکٹ کے ذریعے کامیابی کے ساتھ لانچ کیا گیا تھا مدار میں بدلاؤ اور مدار کے ٹیسٹ کے بعد یہ بالاخر 38 ڈگری مشرق طول البلت کی مداری پوزیشن پر تیہ ہوا تھا سیٹلائٹ کی کارکردگی مستحکم ہے اور اس کی حالت نارمل ہے اس عمل سے پاکستان میں ٹیلی معاصلات، نچریات، براد بینڈ، ملٹی میڈیا خدمات، فاصلاتی تعلیم اور ٹیلی میڈیسن کو فروغ ملے گا دور دراز علاقوں کو فائدہ پہنچے گا معاشرتی ترقی اور معاشی ترقی کو فروغ ملے گا اور سیٹلائٹ اپلیکیشنز، زمینی معاصلات، ٹیلی معاصلات، نیٹ ورک اور متعلقہ شعبوں میں معاشی خوشالی کی ترقی لائے گا یہ کامیابی چینی اور پاکستانی خلابازوں کی محنت اور لگن کے بغیر حاصل نہیں کی جا سکتی ہم سیٹلیٹ کی مجموعی ترقی کے ذمہ دار ہیں اس کے ساتھ ساتھ سیٹلیٹ پر پاکستانی ٹیم کا اپنا تیار کردہ کچھ سامان بھی موجود ہے ہم تکنیکی طور پر ان کی مسنوات کی ڈیولپمنٹ چیک کرتے ہیں تاکہ یقینی بنایا جا سکے کہ ان کی مسنوات مدار میں ٹھیک کام کر سکتی ہیں ہم نے پاکستان میں زمینی سہولیات کی تعمیر میں بھی مدد فراہم کی ہے جس میں اہلکاروں کی کورس کے ذریعے اور سائٹ پر ایک ساتھ مل کر تعلیم و تربیت شامل ہے تاکہ وہ جلد رہ جلد سیٹلیٹ کی صورتحال سے واقف ہو سکیں اور اس نے مستقبل میں ان کے اپنے سیٹلیٹ کی ڈیولپمنٹ کی بنیاد رکھی ویچھیانگ نے پاکستیٹ ون آر منصوبے میں چین پاکستان تعاون کے ابتدائی تاثر کے بارے میں بتایا چین اور پاکستان کے درمیان خلائی ٹیکنالوجی کے تعاون کی ایک لمبی تاریخ ہے پاکستانی قوم چینی عوام کے ساتھ بہت دوستانہ تعلق رکھتی ہے لہٰذا ہمارے خیال میں ان کے لیے سیٹلیٹ تعمیر کرنا ایک بہت بڑا عزاز ہے اور ہمیں چین اور پاکستان کے مابین دوستی میں اپنا کردار ادا کرنے پر بھی بہت فخر ہے پاکستان کے ون آر سیٹلائٹ پروجیکٹ میں مشکلات اور سکت ڈیڈ لائن کا سامنا کرتے ہوئے چینی اور پاکستانی انجینروں نے ترقی اور تحقیق کے دورانیے میں انتہائی زیادہ کام کیا یہ منصوبہ تقنیقی طور پر مشکل تھا اور وقت بہت کم تھا ہم نے اس منصوبے کی تکمیل کے لیے بہت قربانی دی لانجنگ کے مقررہ وقت کے مطابق اس کو مکمل کرنے کے لیے ہم نے دن رات کام کیا ہمارے لیے یہ عام تھا کہ ہم نے دس گھنٹے سے زیادہ ہر روز کام کیا ہم نے منصوبے کی ترقی کو یقینی بنانے کے لیے دن میں دو سے تین شفٹوں میں کام کیا نہ صرف ہمارے سیٹلائٹ کی ڈیولپمنٹ کے اہلکار بلکہ پاکستانی منصوبے کے اہلکار اور نگرانی کے ماہرین بھی بہت محنت کر رہے تھے تمام لوگوں پر شدید جسمانی اور ذہنی دباؤ تھا کام کی شدت اور دونوں ممالک کے مابین مختلف ثقافتوں کے سبب ابتدائی باہمی تعاون کے ساتھ تحقیق اور ترقی کی عمل میں زیادہ کام کا دورانیاں پاکستانی ٹیم کے لیے تشویش کا باعث بنی سیٹلائٹ کی ترقی کے میار کو یقینی بنانے کے لیے پاکستانی فریق کو اوبر ٹائم کام کرنے کے بارے میں کچھ خدشات لاحق تھے جیسے کہ خدشہ تھا کہ اہلکاروں کی تھکاوٹ کی وجہ سے سیٹلائٹ کا میار متاثر ہوگا لہٰذا شروع میں انہوں نے اس بنیاد پر ہمارے گروپ کو شکایت کا خط بھیجا کہ اوبر ٹائم کے اوقات بہت زیادہ ہیں ہم ان کی تشویش کو سمجھتے ہیں لیکن اس منصوبے کی پیش رفت کو یقینی بنانے کے لیے بحثیت چینی خلائی اہلکار لہٰذا ہم نے ابھی بھی اپنے منصوبے کے مطابق کام کیا تاکہ اس منصوبے کی تکمیل کو یقینی بنایا جا سکے دونوں فریقوں کی مستقل مزاجی کے دوران باہمی اعتماد اور افہام و تفہیم میں اضافہ ہوا ہے بار بار معاصلات اور مخلصانہ وضاعت کے بعد پاکستانی فریق کو آہستہ آہستہ چین کی صورتحال کا ادراک حاصل ہو گیا اور چینی ٹیم نے پاکستانی ماہرین کے سوچنے کے انداز کو آہستہ آہستہ سمجھا آخر میں دونوں فریق ایک معاہدے پر پہنچے منصوبے کے پورے ترقیاتی عمل میں پاکستانی عملہ بشمول پروجیکٹ لیڈر پروجیکٹ مینجر اور پروجیکٹ ٹیم اس منصوبے کی ٹیکنالوجی کے بارے میں بہت سنجیدہ تھا یہ بہت مہنتی اور اس منصوبے کے لیے بہت ذمہ دار لوگ تھے کیونکہ یہ ان کے ملک کا منصوبہ تھا جس کی وجہ سے ان پر بہت دباؤ تھا پاکستانی سیٹلائٹ کی ایک جیسی ترقی کو یقینی بنانے کے لیے پاکستان نے ایک پیشاور تعمیراتی ٹیم کو بھی مدرو گیا ہر زیلی نظام اور ہر جز کی ترقی کی پیشرفت کی احتیاط سے جانچ پرطال کی گئی اس منصوبے کو شیڈیول کے مطابق مکمل ہونے کے بعد سیٹلائٹ اب قریب دس سالوں سے مدار میں ہے اور اب بھی مستحکم حالت میں ہے پاکستانی سیٹ ون آر ایشین سارفین کو چین کی پہلی مدار میں ترصیل ہے اور چین اور پاکستان کے مابین خلائی شعبے میں دوسرا تعاون جبکہ پاکستان کے پہلے کم مدار مصنوعی سیارہ بی اے ڈی آر اے کو انیس سو نوے میں لانگ مارس ٹو ای راکٹ کے ذریعے لانچ کیا گیا تھا مستقبل میں چین اور پاکستان خلائی میدان میں مزید امکانات تلاش کریں گے ہم نہ صرف پاکستان کو مصنوعات بلکہ اپنی ٹیکنالوجی بھی فراہم کرتے ہیں ہم ان کو تربیت دیتے ہیں انہیں ترقیاتی عمل میں حصہ لینے کا موقع دیتے ہیں تاکہ اس منصوبے میں مزید گہرائی سے شامل ہو سکیں لہٰذا وہ سیٹلیٹ کی ڈیولپمنٹ میں مزید معلومات اور تجربہ بھی سیکھ لیں گے تاکہ وہ مستقبل میں اپنی ایرو سپیس مصنوعات کی ڈیولپمنٹ کے لیے جتنی جلدی ممکن ہو آزادانہ ترقی کے حدف کو پورا کر سکیں بیلٹ انڈ روڑ کی تعمیر بھی پاکستان کی حمایت سے جڑی ہوئی ہے کیونکہ پاکستان بھی اس اقدام کا ایک حصہ ہے لہٰذا اس کی خلائی تعمیر بشمول ملک کی خوشحالی بھی چین کے لیے ایک سازگار حمایت ہے لہٰذا ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ ملک کے لیے بہترین مصنوعات فراہم کریں پاکستانی پروجیکٹ ٹیم کے بہت سے انجینئرز کو بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کا تجربہ ہے لہٰذا ان کے اہلکاروں کا میار بھی بہت بلند ہے انہوں نے اپنا سامان تیار کیا ہے اپنا اسمبلنگ پلانٹ بنایا ہے جس میں کچھ بڑے تجرباتی سامان بھی شامل ہیں جو متعلقہ ٹیسٹوں میں کامیاب رہے مجھے یقین ہے کہ مستقبل میں وہ بہتر مصنوعات تیار کریں گے جتنی جلدی ممکن ہو آزادانہ طور پر بڑے سیٹلائٹ تیار کریں گے پاکستان کے خلائی شعبے کی آزادانہ ترقی کو حاصل کرنے کے لیے اپنا حصہ ڈالیں گے اور پاکستانی عوام کے لیے بہتر خدمات فراہم کریں گے